نہیں معلومات نہیں رکھتے آج بندہ ناشیر ضرورت کے مطابق مختصر مسائل بیان کرنا چاہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ زمینیں دو طرح کی ہیں ایک بارانی ہے ایک نہری ہے بارانی زمینیں یہ پوٹھوار علاقے کی ہیں زیادہ ان علاقوں میں پانی لگانے کے لیے نہر وغیرہ ممکن نہیں ہوتی تو وہ بارش سے فصل تیار کرتے ہیں ایسے لوگوں پر پیداوار کا دسما حصہ ضروری ہے پیداوار جس فصل کی بھی ہو شرط صرف اتنا ہے اس فصل سے مقصود پیداوار حاصل کرنا ہو کوئی قدرتی چیزیں ہو جاتی ہیں ان سے پیداوار اور آمدن حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا ان پروشن نہیں ہوتا باقی گھاس ہیں علاج ہے مکہی کی شکل میں ہے گندم کی شکل میں ہے جس شکل میں بھی ہو باغات ہیں سب پر کوشن یعنی دسما حصہ بنے گا اور جو نہری زمینیں ہیں نہری زمینوں میں یا ٹیوبویل انجن کی پیداوار تو ایسی زمینوں میں کوشن بھرسما حصہ ہوگا جتنا پیداوار آئے گی اس کا بھی یہ مالکوں کے لئے ہے اب وہ لوگ جو کاشت پہ زمین مالک مالک سے لیتے ہیں اور کاشتگاری کرتے ہیں جن کو مزارع کہا جاتا ہے تو یہ مزارعین حضرات جو ہیں نا یہ ان کے لئے اس صورت میں جبکہ ایک بندہ کاشت کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے اس کی دو صورتیں منتی ہیں ایک سال کے ٹھیکے پر زمین دیتے ہیں پیسہ زمین کرائے پر لے لی سمجھو پیسہ اس کو دے دیا سال کے بعد اور جو عام دنائے وہ دوسرا رکھ لیتا ہے کاشتگار رکھ لیتا ہے اس صورت میں اشر دونوں پر ہوگا مالک پر بھی اشر ہوگا اس کو فقہ کی زبان میں مجیر موجر موجر کہا جاتا ہے اور جو دوسرا کاشتگار ہے جس کو مستاجر کہا جاتا ہے تو اس کو جو پیداوار حاصل ہوگی اس پر بھی اشر ہوگا تو یہ دونوں مالک اور کاشتگار دونوں اشر ادا کریں دوسری صورت ہے حصے اور بٹوارے کی ایک زمین دیتا ہے دوسرا کاشت کرتا ہے اب بعض وقت جو زمین پر اخراجات ہیں ان کو واپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نے زمین دے دی اور دوسرے نے سارا خرچہ کر دی ان صورتوں میں بھی دونوں پر اشر ہوگا مالک پر بھی اور کاشتگار مالک اور کاشتگار دونوں نے اشر دینا ہے ہر ایک نے تقسیم کے بعد اشر دینا ہے پہلے تقسیم کر لیں گے مالک اپنا حصہ لے جائے گا کاشتگار اپنا حصہ لے جائے گا اس کے بعد وہ اپنا حصہ یہ اپنے حصے سے اشر ادا کرے گا وہ اپنے حصے سے اشر ادا کرے گا یہ ہیں مختصر مسائل اشر کے متعلق اس کے ساتھ یہ میں تنبیہ کر رہا ہوں اپنے تمام دوستوں سے کہ جتنے اشر وصول کرنے والے لوگ ہیں آپ سے ہم نے محسوس کیا ہے کہ بہت زیادہ خرد برد کر جاتے ہیں ایسے خائن لوگوں کی خیانت سے بچنے کے لئے ہم نے یہ طریقہ اکار ہم نے یہ طریقہ اکار نکالا ہے یہ طریقہ اکار اکتیار کیا ہے کہ انفاق کی ہم نے رسید بنائی ہوئی ہے وہ علاقے کے امیروں کو رسید ملے گی آپ نے جو عشر دینا ہے اس رسید پہ درج ہونا چاہیے آپ نے ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دینا جو کچھ دینا ہے اس رسید پہ لکھنا ہے پھر میں دو چار نمبر بتا رہا ہوں دے کر فوراں آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے ہمیں بتانا ہے کہ فلان شخص آیا تھا عشر لینے کے لئے اور اتنا عشر وہ لے چکا ہے ہم سے یہ فون پر آپ نے ہمیں اطلاع دینی اسے اس کا مقصد ہمارا خیانت خیانت سے بچانا جو ایسا کرے گا لانت لے گا خدا سے خدا کے دین میں وہ دغا بازی کر رہا ہے پتہ نہیں جو ہمارے ساتھ تعلق کو ظاہر کر کے ایسے کام کرتے ہیں ان خنزیروں نے اتنا نے سوچا کہ دیکھو خیانت کتنا بڑا قبیرہ گناہ ہے کہ صحابی رسول بخار شریف میں حضرت مدعم ایک دوسرے حضرت کرکرہ چادر مال غنیمت کی انہوں نے خیانت کر لی آپ علیہ السلام سے پوچھنے کے بغیر انہوں نے اٹھائے پر فود ہو گئے فود کیسے ہوئے شہادت بات سمجھنا ذرا شہادت شہید ہوئے صحابہ نے کہا ہائے متجنتی ہے حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں خبر میں وہ چادر آگ بن کر اس کو لپیٹے ہوئے وہ ظالم ملہ کچھ تو سوچو تمہیں شرم نہیں آتی وہ ظالم لوگ تمہیں خوف ذرا برابر بھی نہیں سکولیوں کی طرح کتے پڑھتے ہو مال پر سکولیوں کی طرح شرم کرو اور دورد کر جاتے ہو میرے دوستوں خبردار اس مرتبہ ایک دانہ بھی اگر کسی مدرس میں جائے گا تو وہ ہماری نگاہ داشت میں جائے گا ہماری نظر سے گزر کر جائے گا اگلی بات جو خصوصی خابل توجہ ہے بلا ضرورت مدارس جو بھی اٹھتا ہے بنا کر بیٹھ جاتا ہے تو مدارس آم ہو گئے ہمارے اور علاقے کے لوگ مدرسے کو مالی امداد دیتے ہیں اور نتیجہ کیا نکال رہا ہے سفر نہ ان میں کوئی عالم تیار ہو رہا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی دیندار بندہ تیار ہو رہا ہے ہم جس کے مطالق کہیں کہ یار ماشاءاللہ یہ دین کی خدمت کرے گا آج کے بعد کوئی مدرسہ کسی علاقے میں ہماری مرضی اور ہمارے مشورے کے بغیر نہیں بنے گا کوئی اگر کسی علاقے میں مدرسہ بنا رہا ہے تو میں اپنے دوستوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ فوراً مجھے مطلع کرنا کہ یہ بندہ بغیر آپ کے مشورے کے مدرسہ بنا رہا ہے میں سمجھتا ہوں آج کل کے مدرسے یہ معاشقہ ذریعہ ہیں یہ کاروبار ہیں میں سمجھتا ہوں جس کو ٹکر پانی نہیں ملتا وہ مدرسہ بنا لیتا ہے لاخ لانت ایسے ارادے پر کہ ٹکر کا بھٹا پٹرول پمپ وہ ظالم خدا کا خوف کرو یہ معاشقہ ذریعہ نہیں ہے بے ضمیروں یہ معاشقہ ذریعہ نہیں ہے یہ دین پھیلانے کا ذریعہ ہے دین و شعور پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اس نیجے سے بدستہ بنائے گا تو جہنم ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا جتنے عمراء ہیں وہ فوراً ہم سے رابطہ کریں اور رسید میں مصول کریں رسید کے بغیر ایک روپیہ بھی کسی سے نہیں لینا یہ تمام عمراء سن رہے ہیں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں علی پر شریف میں کہہ رہا ہوں بیٹھ کر چھوٹے حضرت صاحب قبلہ مددل العالی کے مشابرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری ایک بات سمجھ نہ دو باتیں نہ سمجھ نہ فضل احمد چشتی سندر لاہور